شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا جس شخص نے کسی تنگ دس پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اور جس شخص نے طالب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے اور جب کچھ لوگ اللہ کی کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں پڑھا سکے گا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے